اسٹیج پر بیٹھے عالم سائیوان سنچالن کر رہے مولانا صاحب وہاں چھڑیے رجاوک خان اور آس پاس سے آئے ہوئے میرے بھائیوں مدرگوں دوستوں السلام علیکم میں سب سے پہلے ان تین نوجوانوں کو اور یہ اس پرگرام میں مدد کر رہے ہیں ان سب کو دلی مبارک بات دینا چاہتا ہوں اس ٹھڑیا میں کم سے کم پہلی بار کسی نے حمد تو جھٹائی لوگوں کے دل میں آج قوم کے دل میں درد ہے کہ ہم کہاں ہیں ہماری قوم کہاں جا رہی ہے کیسے ستائی جا رہی ہے اس سے بچنے کے لیے اب سوچا جا رہا ہے میں بولنا تو بڑے اور بھاری مجمعوں چاہتا تھا تاکہ میری بات میرا پیغام سب تک پہنچے لیکن مجھے بلا لیا گیا تو میں آپ کی بات ٹال بھی نہیں سکتا تھا آپ کانوں سے سن رہے ہیں لیکن اس دماغ سے سوچنے کا کام بھی کریں ساتھ ساتھ ہم لوگوں میں جوش بہت ہے ہوش نہیں ہے بہت تھنڈے دماغ سے گھوڑ کرو ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں میں ذہن نہیں ہیں آپ لوگ فلسفر نہیں ہوں آپ لوگ سوچ نہیں سکتے آپ لوگ بہتر نہیں جانتے آپ لوگ برا نہیں جانتے ایسا بات نہیں ہے ایک انپڑوی ایک بچہ بھی سمجھتا ہے سوچتا ہے آج کا موضوع ہے تعلیم نالج قابلیت اور دینی تعلیم اور دنیا نبی تعلیم آپ لوگ کتابوں کو تو پڑھتے ہیں اسکول کالج میں ہوں مدرسے میں لیکن سماج کو بھی پڑھو جس سماج میں آپ رہتے ہیں اس کو بھی سمجھنے کا کام کرو سب سے بڑی چیز دنیا مگر کوئی ہے وہ تعلیم ہے وہ چاہے دینی تعلیم ہو یا دنیا بھی ہو آج وقت آ گیا ہے یہ دونوں تعلیم ایک جگہ ہو ایک انسان میں ایک سخص میں وہ عالم بھی ہو حافظ بھی ہو آئی ایس بھی ہو ڈی ایم بھی ہو ایس ایس پی بھی ہو جج بھی ہو میں ایڈوکیٹ ہوں میں جاتا ہوں عدکاریوں کے بیچ میں وہ اسی روپ میں جاتا ہوں داڑی ہے میرے ٹوپی ہے میں دیکھتا ہوں دس سال سے بے پناہ تاثب ہو گیا ہے ان کی بھاؤں چڑھ جاتی ہیں ہم بہت وہاں فیس کرتے ہیں اس چیز کو تکلیف ہوتی ہے جان بوچ کر ہمارے فیصلے اُلٹے کیے جاتے ہیں جان بوچ کر لمبہ ٹالا جاتا ہے نہیں ہوتا کام کیوں کہ اس کرسی پہ وہ بیٹھے ہیں اس کرسی پر آپ کو بھی بیٹھنا تھا آپ کو ان کرسیوں کو چھیننا پڑے گا اس جگہ پہنچنا پڑے گا مجھے بہت خوش ہی ہوئی لیکن ہے وہی سچ کڑوا کہ ایک ہی سخص میں ایک ہی سخصیت میں عالم بھی ہو حافظ بھی ہو آئی ایس بھی ہو چاہو گے سب کچھ ہو سکتا ہے آپ گوھر کریں جو بچے اور نوجوان ہیں وہ نہیں سمجھ سکتے لیکن سمجھنے کی کوشش کریں بذرگ لوگ جانتے ہیں ملک آزاد ہوئے ستر سال ہو گئے ستر سال پہلے جیسے ہی ملک آزاد ہوا پہلے دن سے اسکولوں میں آرسز والوں نے شاکھائیں لگا دی چھوٹے سے بچے کو معصوم بچے کو شاکھاؤں کے ذریعے سات دھان و سرام جھنڈا لگاؤ کھاکی نیکر پہنو یہ پہنو وہ کرو اس میں کرو جو چھوٹے چار سال تین سال پانچ سال کے بچے پر ذہن پر لکھ دیا جاتا ہے وہ آگے چل کر بھی امیٹ رہتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج چیپ جسٹس آو انڈیا بھی اسی سے نکل گئے آئیں جتنے جج ہیں آئی ایس ہیں پی سی ایس ہیں جتنے نیتاں ہیں سب وہی ہیں ان کی وہی ذوچ ہے یہ میں کھلی کتاب سے آپ کو بتا رہا ہوں ادھر ہمارے ملائن سنگھ آئے ان کو آپ نے اگلیس کو بیس سال حکومت دی ووٹ دے کر بیس سال انہیں بٹھا دیا لو ہمارے اوپر راج کرو انہوں نے اس بیس سال کے اندر ہر یاد آپ کو جو بھینس کی پیٹ پہ بیٹا تھا جانور کڑھاتا تھا اس کو آئی ایس پی سی ایس آئی ایس اور پھانے دار اور سپائی اور دروگہ ہر کرسی پہ چیف انجینئر ہیڈل کا اور یہ وہ کوئی پوسٹ ایس ہی نہیں تھی جہاں پر یاد اپنا بیٹھایا گیا ہو یہ میں کھلی کتاب آپ کے سماعت کی کتاب آپ کو بتا رہا ہوں تھانوں میں چوکی میں یادت صاحب بیٹھے ہیں ہمارے بھائی لڑ رہے ہیں اور وہاں چوکی تھانے گئے اس سے بھی پیسے دولیے گئے اس سے بھی دولیے گئے تو یہ تو دیا آپ کو یادت پرے وار نے مایہ وطی جی آئیں انہوں نے ہر کرسی پہ دلت بٹھا دیا وہ بھی اٹھ گئے خوشحال ہو گئے راج کر رہے ہیں یادت بھی اٹھ گئے خوشحال ہو گئے راج کر رہے ہیں اور جو رسس کو ماننے والے ہیں بی جی پی کے لوگ ہیں وہ تو حکومت آپ کے سامنے کر رہے ہیں لیکن بھائیو آپ کہاں کھڑے ہو آپ کی قوم کہاں کھڑی ہے آپ کے نوجوان کہاں کھڑے ہیں کار چوب میں ڈال دیا گیا یہاں پر لڑائی نہیں ہے ہندو مسلم کی دنیا میں سب سے زیادہ عیسائی اور مسلم ہیں اور وہ لڑائی وہیں سے چلی آ رہی ہے مسلمان کا دماغ بہت تیز ہے مسلمان محنت کرنے میں زیادہ تیز ہے مسلمان بیٹھ کر پڑھنے میں زیادہ تیز ہے اجماع کے دیکھ امریکہ نے اور دوسری انگریز حکمران نے سوچا عیسائی حکمران نے سوچا کہ اس قوم کو ہم کیسے توا کریں آپ کو کارچوب دے دی کارچوب میں لگے گھنے پڑھائی سے دور ہے بیٹیاں بیٹے کارچوب کر رہے ہیں باپ جو ہے ہوتلوں پر پلاو کھا رہا ہے اور جلیوی کھا رہا ہے اور سیاست کر رہا ہے شریعت کی باتیں کر رہا ہے ہوتلوں بیٹھ کر آتا جاتا کچھ نہیں اور وہ کارچوب میں ڈٹے گئے لیکن یہ موضی سرکار آئی اس نے کارچوب بند کر دی شین لی آپ سے یہ موضی سرکار آئی آپ کو کہہ دیا ہائی سکول پاس ہوگے تو عرب جاؤگے پیدیش جاؤگے تو اس کا مطلب ہے آپ کو پڑھنا ہوگا پڑھنا چاہیے ہائی سکول پاس ایتا جاؤگے ڈرائیونگ لہسنز رن پڑھنگوڈا ٹیک مسلمان ٹرک چلا کے بچوں کا پیٹ پال لیتا تھا لیکن اب وہ بھی آٹھمہ پاس چاہیے تو آپ کے سامنے اب چیلنج آ رہا ہے چنوٹیاں آ رہی ہیں لہذا میری گزارس تو یہ ہے کہ آپ آدھا پیٹ کھاؤ اور پڑھاؤ ہمارے عالموں نے بھی کچھ نہیں کیا قوم کے لیے راستہ بتا دے رہے دین کا اچھی بات ہے عالم جو ہمارے مسجدوں امام لوگ ہیں وہ بھی بتا دے رہے اچھی بات ہے لیکن آپ نماز کو ہی نہیں جاتے سنو گو کیا اس پر عمل کیا کرو گے تو نماز کو جاؤ جلسے جلوس ہوتے ہیں اس میں بھی آپ کو بتا جاتا ہے لیکن عمل نہیں کرتے سیکھتے نہیں دولت من جو ہے وہ اپنی دولت من نشم ہے لمبی چوڑی کارز آئے گا لمبی چوڑی بیلڈنگ ہے اسے نہیں معلوم قوم کہاں جا رہی ہے بالکل نہیں سوچتا وہ اپنے بچوں کے وارے میں بھی صحیح سے نہیں سوچتا نشم ہے جو ٹھیلے والا اور مزدور اور کھیت میں کھرپی چلانے والا ہے اپنی اسی میں مستے محنت کری کھا لیا تھک گیا سو گیا قوم کے وارے میں کوئی غور نہیں کر رہا ہے ہاں قوم کے وارے میں عالم لوگ غور ویسے کر رہے ہیں آپ کہاں جائیں کیسے جائیں کیا کریں جو بدھی جی بھی کہتے ہیں ڈاکٹر ہے انجینئر ہے وکیل ہے ایسے لوگ بھی اب سوچ رہے ہیں خود پر ڈیمنڈ رہنا ہے تعلیم سے بڑی کوئی چیز نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک مثال بھی دے رہا ہوں ہمارے بھائی لوگوں نے کہا کہ یہ پڑھائی بیکار ہے پڑھے لے کے رکشہ اور ٹیمپو چلاتے ہیں لہذا تم پڑھائی چھوڑ دو اور یہ جنگل کی ٹھیکے داری کرو جنگل کی ٹھیکے داری ہم کرنے گئے تو جنگل سے جتنا مال لکلتا تھا اتنا پیسہ دینا ہوتا تھا رینجر کو اور اس سے روانہ لینا پڑتا تھا پڑھے لی کے بڑے بڑے آرہ مشین او ٹھیکے دار اس کے آگے گڑھ گڑھاتے تھے کروڑ پتی ارب پتی رینجر کے آگے کہ ہمیں چار ٹرک دے دو پانچ ٹرک دے دو دو دے دو وہ رینجر چمار تھا جاٹپ تھا میں ان کے پاس بیٹھ جاتا تھا میں بھی لیتا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس راستے پر ڈالنا تھا تعلیم کے راستے پر ایک غیوی ریل میرے دماغ میں چلی سوچنے لگا یہ دماغ سوچنے کو سوچو کہ یہ اگر یہ جاٹپ ہے چمار ہے اگر ایڈیوکیشن اس سے ہٹا دی جائے تو وہ جاٹپ کہاں بیٹھا ہوتا بتاؤ آپ لوگ پھٹپات پر جوتی کاٹتا ہوتا اس سے تعلیم لے لو وہ پھٹپات پر جوتی کاٹے گا تو میں نے اس دن سے ٹھان لیا کہ مجھے پڑھنا ہے چاہے کچھ ہو جائے اور میں نے داخلہ لے لیا بی اے میں انٹر پاس تا اور پڑھتا رہا آج میں یہاں میں کھالی ایڈیوکیٹ ہی نہیں میں نے جنتہ انٹر کالیج قائم کیا ہے جت نکٹیا پر ہے میں انٹر تک تعلیم دینے کا کام کر رہا ہوں سبھی لوگ واقف ہیں نوجوان بھی ٹھڑیا سے میں واقف ہوں بہت خود جب موٹی دیوار ہوتی تھی مٹری کی بڑی بڑی بڑے بڑے گھیر ہوتے تھے تب میں یہاں رہا ہوں پڑھا ہے ٹھڑیا کو سمجھا ہے اور دیکھا ہے کوششوں سے عرب چلے گئے پیسہ اللہ نے دیا آج بڑے اچھے خوبصورت محل جیسے بنے کھڑے ہیں دیکھ کر اچھا لگتا ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ کو تاج محل بنانا ہے تو تاج محل کی قیمت تو چکانا پڑے گی سنگ مرمر تو لانا پڑے گا کاریگر تو لگانا پڑے گا محنت تو کرنا پڑے گی تاج محل بن جائے گا آپ کو یہ بنانا تھا جو اس کے رووینہ پلیس کے مالک ہیں انہوں نے سوچا ہوگا پہلے خواب دیکھا ہوگا کہ میں ایسا پلیس بناؤں گا اس کے لیے یہ سب خریدا پتھر لگا ہے کاریگر لائے اس کے بعد یہ ہوا میرا اشارہ آپ کی طرف ہے کہ آپ نوجوان جو آئی ایس پی سی ایس انجینئر بننا چاہتے ہیں وہ پہلے دینی تعلیم پر بہت دیان دیں اردو پہ دیان دیں تاریخ کو پڑیں اور اس کے بعد محنت کریں آپ بن جاؤ گے آپ ہر وقت موبائل دیکھ کر اس میں اناپسناپ چیزے دیکھتے رہو گے کامیاب نہیں ہوگے آپ کو قربانی کرنا پڑے گی قید کرنا پڑے گا آپ کو مزہ جو ہوتا ہے آپ ٹی بی دیکھ رہے ہیں فلم دیکھ رہے ہیں ناج دیکھ رہے ہیں کرکٹ کھیڑ لہے ہیں تو وہ مزہ ہے ٹمپریری ہے چند گھنٹوں کا چند دنوں کا لیکن آپ کے جو پڑھنے کی عمر ہے جو کچھ بننے کی عمر ہے اس کی قیمت چکا یہ قیمت پڑھئے اسکول کالیز ہو جائیے مدر سے جائیے ٹائم سے اور اسے گھر بیٹھ کر بھی پڑھئے نالج کو گین کریے اخوار کو پڑھئے نیوز سنیے دنیا میں کیا رہا اس کو سمجھنے کے کوشش کریے وہ محسوس کریے اور اس کے ساتھ آگے بننے کے لیے بھی چلیے ایسا نہیں ہے کہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے میں نے تجربہ کیا ایک حافظ صاحب گیارہ سال کی عمر کے حافظ ہو گئے ہمارے خواجہ نگر نگڑیا میں ان کے اببہ حضور بیٹھیں ہا جی افسر بیک گیارہ سال کے بچہ تھا آٹھمہ کر لیا تھا تو میں نے تجربہ کیا کہ کلام پاک کو حفظ کرنے پر کیا دماغ گھس جاتا ہے کمجور ہو جاتا ہے یا دماغ تیز ہو جاتا یہ میں نے تجربہ کیا نہیں لوں گا اس لیے کہ میں ایک انسان میں دونے چیزیں چاہتا تھا کہ حافظ قرآن بھی ہو وہ آئی ایس بھی ہو دنیا کی اسٹیج پر کھڑا ہو وہ مثال بھی ہو وہ کچھا نو میں ٹاپ کیا اس نے اس سے لگا اچھا تیز ہے بھئی دماغ کمجور نہیں ہوتا ہائی سکول فرس کیا اس کے بعد ان کے اببہ حضور کو پیدا ہوئی کھج لی اور وہ لے جا کے اس میں پولٹیکنک نے ٹیسٹ جلا جیا اس میں بھی ٹیسٹ میں پاس ہو گئے وہ مجھ سے چھین لیے گئے بیچ میں ماہ آئی ایس بنایا چاہتا تھا بیچ میں لے گئے اب وہاں پولٹیکنک کل لی اب لوٹ لوٹ کے پھر ادھر کو آ رہا ہیں ان کے بچے کر دے تو وہ بچے آئی ایس بن جانگے کوئی انہیں نہیں رو سکتا ہے لیکن وہ جب لے گئے تو میرا منڈ ٹوٹ گیا میری اولاد تو تھی نہیں میں انہیں روک ہی نہیں سکتا تھا میں تو اس طریقے چاہتا تھا کہ وہ جب اسٹیج پہ کھڑے ہو کلام پاک کی تلاوت پڑھے اور انگلیس میں بولے اور ایک ڈیم ہو کہیں زود پڑے تو نماز بھی ادا کرا دے ہیں تو یہ ساری چیز میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ایسا محول بنائیں کہ ساری چیزیں ایک ہی سخت میں پیدا ہو اور جب تک یہ نہیں لائیں گے ہم بہت پیچھے آئیں ہم گردس میں آتے رہیں گے اور یہ محول ہم ہی لے رہے ہیں آپ نے دیکھا رومانیہ کے حالت وہ دینے دینے یہاں پیدا کر رہے ہیں یہاں کے لوگ اس سے بچنے کے لیے آپ کو تعلیم پر بہت دھیان دینا ہوگا اور دین اور دنیا پر دینی تعلیم کیوں ضروری ہے ڈاکٹر صاحب ہیں انجینر صاحب بن گئے اور وہ بوڑے محول کو باہر پھیک دے رہے دینی تعلیم پڑا ہوگا وہ سخص تو بڑو غادب کرے گا ماباب کے سامنے اونچی آواز میں نہیں بولے گا لڑائی جھگڑے فساد نہیں کرے گا جو آپ لوگ لڑتے جھگڑتے اور پولیس کو پیسہ دیتے وکیلوں کو پیسہ دیتے میں میں اپنی بات اب یہی ختم کرتا ہوں اور گزار سے ہی کرتا ہوں کہ آپ جو لوگ بیٹھے ہو یہی اگر اس چیز کو پھیلانے کا کام کرو تو بہت کام ہوں اس ٹھڑیا میں چار سال میں نے کوشش کی کہ قرائے پہ کوئی مکان مل جائے میں یہا کھول دوں کالج کی برانج مجھے قرائے پہ نہیں دیا گیا ایک وکیل ایسی چیز ہے اسے نہ کوئی مکان دے قرائے پہ نہ لڑکی دے شادی کے لیے کہہ کہہ جنجج میں پڑھو گئے اور وہ قرائے پہ مکان نہیں دیا گئے میں یہاں نہیں کھول پایا انہوں نے یہ دے گا وکیل صاحب کھالی ہم نہیں کرا پائیں گے یہ نہیں دے گا میرے اندر کا جذب کہ یہ قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اس چیز کو نہیں دے میں اپنی بات یہ ختم کرتا ہوں اس سے کوئی غصہ کی ہوئی اس کی مافی چاہتے ہیں پہ مالی